نمشکار دوستو ٹاپک ہے ہمارے پاس ڈسکشن کے لیے تیریٹوریل سی یا جسے میری ٹائم بیلٹ بھی کہا جاتا ہے تو چلی سب سے پہلے اس کو بائٹ بورڈ پر سمجھ لیتے ہیں پکچر ڈرا کر کے کہ یہ جو میری ٹائم بیلٹ ہے یا جو تیریٹوریل سی ہے یہ ہوتا کیا ہے تیریٹوریل سی کو دوستو اگر ہم یہاں بائٹ بورڈ پر سمجھ لیے کی کوشش کریں تو جیسے اس پوچ کھر لیے کہ یہ ہمارے پاس پورا لینڈ سرفس ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس ہی آشن یا سمندر ہے یہ لینڈ سرفس ہے تو بڑی عباسی بات ہے یہاں پر جو بیس لائن ہوگی وہ کچھ ایسے ہوگی اس کے ساتھ ہاتھی ساری بیس لائن ہوگی اب جیسے کہ کہا گیا ہے کہ تیریٹوریل سی جو ہے وہ آشن کی طرف بیس لائن سے آشن کی طرف جو ہے 12 کلومیٹر تک ہو سکتا ہے اب مان دیجئے آپ کی یہاں پر 12 کلومیٹر ہو رہا ہے تو یہ جو تیریٹوریل سی کی لیمٹ ہوئی وہ یہاں تک ہوگی اسی طرح سے باقی جو ہے اس کی بھی ایک 12 کلومیٹر تک لیمٹ ہوگی تو یہ سارا جو ہے وہ 12 کلومیٹر تک جو ہے اس کی بیس لائن جو ہے ہو جاتی ہے ایک اور بات یہاں پر نوٹس کرنے والے ہے کہ جو بیس لائن سے فرسٹ تیریٹوری جو ہے اسے ہی کہا جاتا ہے تیریٹوریل سی یعنی کہ پہلی جو تیریٹوری ہے وہ تیریٹوریل سی کی ہے 12 کلومیٹر تک ہی ہو سکتی ہے حالانکہ یہ جو ہے 12 کلومیٹر سے کم بھی ہو سکتی ہے یہ دیش پر ڈپینڈ کرتا ہے کسی پر بھی وہ کتنی رکھنا چاہتا ہے آرٹیکل 3 جو ہے دوستو یو ان کوس یعنی کہ یونیٹی نیشن کنوینشن جو ہے دوستو وہ بتاتا ہے جو میری ٹائم بیلٹ ہے یا جو تیریٹوریل سی ہے اس کی جو بریٹھ ہے یا اس کی جو چڑھائی ہے جتنی بھی ہے وہ ہر دیش کو فریڈم ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے اکورڈنگلی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ یہ 12 نوٹیکل مائل سے جادی نہیں ہونی چاہیے اس سے کم یا 12 نوٹیکل مائل تک یہ اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں دیش اپنے حساب سے اور اس کا جو میزرمنٹ ہوتا ہے وہ بیس لائن سے شروع ہوتا ہے اور سمندر کی طرف یہ 12 نوٹیکل مائل تک میزر کی جاتی ہے اور جو کوسٹل سٹیٹ ہوتی ہے اس کو کمپلیٹ سوبرینٹی ہوتی ہے اس میری ٹائم بیلٹ یا ٹیریٹوریل سی میں اور جو سوبرینٹی ہے وہ صرف سی پر نہیں ہے سی کے نیچے یعنی جو اس کا بیڈ ہے اس کے نیچے کوئی بھی منرلز کوئی بھی خنج کچھ بھی ملتا ہے اس پر بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر air یعنی کی ہوا میں بھی اس کی جو سوبرینٹی ہوتی ہے پرہاں یہ جو سوبرینٹی ہے اس پر کچھ چیک بھی ہوتے ہیں جیسے کی رولز جو ہیں ریگولیشن جو ہیں جو بھی law پروائیڈ کیا گیا ہے انٹرنیشنل لو میں یا جو یعنی جو یونیٹی نیشن کروینشن آف لاؤ سی نائنٹین ایٹی ٹیٹو ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو کوسٹل سٹیٹ ہے وہ اپنی میریٹائیم بیلٹ یا تیریٹوریل سی پر پنشمنٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی پینل جورسٹکشن بھی ہوتا ہے اس کے پاس اور اس تیریٹری کا جو یوز ہے وہ فوراں کے شپ بھی کر سکتے ہیں ایز این انوسنٹ پیسس اور اگر کنی دو سٹیٹ کے بیچ میں جو فاصلہ ہے مالگی ہے ان کے بیچ میں سی ہے سمدر ہے پر اس کا فاصلہ جو ہے وہ بہت کم ہے تو پھر ان کی جو تیریٹوریل لیمٹ ہے وہ ڈیٹرمائنڈ کی جائے گی جو میڈن لائن ہوگی یعنی جو لائن ان کے مدھی ہوگی یا سینٹر میں ہوگی جیسے مالگی دو سٹیٹ ہیں ان کے بیچے سی کی جو لیندھ ہے وہ بیس نوٹیکل مائل ہے جبکہ اگر ان کا دیکھا جائے تو رائٹ ہے کہ بارہ بارہ نوٹیکل مائل وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں پر کیوں کہ سی ہے ہی بیس نوٹیکل مائل تو پھر وہ کیا کریں گے اس میں جو ہوگا ٹین نوٹیکل مائل ایک طرف اور ٹین نوٹیکل مائل دوسری طرف اور جہاں اس کا سینٹر پوائنٹ ہوگا وہاں پر جو ان کا ڈیسائیڈ ہوگا کہ بھئی یہاں تک ان کی جو تیریٹوریل سی ہے نو دیکھتے ہیں دوسروں انڈیا کی کیا پوزیشن رہی ہے تو انڈیا کی جو پوزیشن رہی ہے اس معاملے میں اپ ٹو نائنٹین فٹی سکھ یعنی انیسو چھپن تک جو تیریٹوریل سی تھا انڈیا کا وہ تھا 3 نوٹیکل مائل اس کے بعد نائنٹین سکسٹی سیون تک یہ ہو گیا 6 نوٹیکل مائل اور آفٹر نائنٹین سکسٹی سیون اس کو ایکسٹینڈ کر کے کر دیا گیا 12 یا 12 نوٹیکل مائل ایک پریزیدینشل آرڈر کے جری اسی کے ساتھ نائنٹین سیونٹی سکس میں ایک جو تیریٹوریل ایک بھی پاس کیا گیا تھا جسے کہا جاتا ہے تیریٹوریل بارٹرز Continental Shelf Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zone Act 1976 اسی کے ساتھ دوستو ایک کونسٹیٹوشن کے آرٹیکل جو کن 297 تھا اس میں بھی اسی سال یعنی کی 1976 کو ایمینڈمنٹ کی گئی جس میں کی کہا گیا کی all lands mineral and other things in the continental shelf تیریٹوریل وارٹر Exclusive Economic Zone of India shall be in favor of the Union of India یعنی کی territorial zone economic zone یا جو بھی continental shelf ہے اس میں جتنے بھی land ہے mineral ہے جو بھی ہے وہ کس کے favor میں ہوگا وہ Union of India کے favor میں ہوگا یا Union of India کی property ہوگی اور جہاں تک بات ہے ان سب کی limits کی limits کون decide کرے گا تو اس کے لئے جو parliament ہے وہ act بنائے گی یا وہ law بنائے گی وہ بھی اس article میں add کر دیا گیا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ foreign ship سبمرین یہ سب جو ہیں وہ ہمارے territorial water کو انٹر کر سکتی ہیں پر اس کے لئے ان کو government of India کی permission لینی پڑتی ہے جہاں تک بات ہے سبمرین کی وہ جب بھی territorial water سے جائیں گی ان کو جو ہے surface پہ آکے floating کرنی پڑتی ہے یعنی کی وہ under water نہیں جا سکتی اور ایسا کرتے وقت ان کا جو flag ہے وہ کس country کو belong کرتی ہیں وہ بھی ان کے surface یا ان کا top میں لہرانا چاہیے اور central government جو ہے دوستو اس طرح کی permission جو ہے اس کو دینے سے انکار بھی کر سکتی ہے یا وہ نہیں دے سکتی ہے اگر اس کو لگتا ہو کہ یہ ہمارے interest میں نہیں ہے تو یہ ہے territorial water یا جس کو ہم کہتے ہیں maritime belt اس پر ایک brief discussion